ہم اہل سنت الحمدللہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور ہمارا حقیتہ ہے کہ عشق رسول جھاگتا ہے لیکن عشق رسول جگہ تو رہے ہیں لیکن ناتھانی میں ڈانس اور ناچ سو ہو جاتا ہے لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو پورے کا پورا قرآن رسول اللہ پہ ناتھ پورا قرآن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بشان نہیں اور جب قرآن سوز و خدا سے پڑھا جاتا ہے تو دل روشن ہوتا ہے اور قلبی کیفیت تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے میں آپ نے پیشتہ مچا رہا ہوں کہ کمس کا کمس سے آسکا جہاں بھی رمیفن ہو تو ایک اچھا کاری انگاہ اس سے آزا فٹا قرآن سوائے اس قرآن پاک کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ نحمت ہی نحمت ہی آیا پھر آپ کے دنر ایک عشق جاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آپ بناتے پڑھیں سنیں جتنا مزا نہیں لیکن آج کل ہاتھ اٹھا لو سر اٹھا لو ٹانگ اٹھا لو پھر پتہ چلے گا تم ناتھ پڑھ رہے چھن رہے ہو یہ کیا مزاک ہے جب سرکار کی ناتھ پڑھو تو ایسے پڑھو ایسے پڑھو کہ بچ جا جائے اور خود بخود آنکھوں سے ہانسوں بچھری جاڑی ہو جائے اور تصبر خدرہ کی طرف چلا جائے اور دنیا والے ناتھ گانوں کی طرف توجہ نہ ہو تمام ناتھ یہ آج کل جو چل رہی ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گانوں کی طرف پہ یہ پھرانے گانے کی طرف جائے پھرانے گانے کی طرف جائے جائے اس میں یہ صرف لوگوں کو خجاگر کرنے کے لیے یہ اٹھیں گے اور ہی خدمت اچھی کریں گے بھئی آقا پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے ہو تو اس انداز میں پڑھو آنسوں بھی جھری ہو جائے اور تصبر قمر تمبت خضا کی طرف جڑ جائے گا ناتھ کا مخالف کوئی نہیں ہے ناتھ خواہ کا مخالف کوئی نہیں ہے لیکن انداز کا مخالف ہے جو انداز آج کار رکھے گئے ہیں اس کی مخالفت ہوتی ہے اور عام طور پر آپ آج کل میڈیا پر سنتے ہوگے کہ علماء کرام جو ہیں مفتیاں نے عزام ناتھ خونوں کی کافی کراستے لیتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے ناتھ خون پر یہ کہہ دے دیکھا یہ بھی واپی ہوگی ہے یہ بھی مستحف ہوتا جا رہے تھے حضور کی ناتھ سے منع کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ناتھ کا بشغن نہیں ہے ناتھ کا مخالف کوئی نہیں ہے ناتھ کے بغیر تو ہماری زندگی ہے دھوڑی ہے لیکن آپ کے انداز کے مخالف انداز ایسا آج کھو کہ لوگوں کو صرف نچانے کی کوشی مت کرو لوگوں کو سرکار کی طرف لگانے کی کوشی مت کرو ان کا جو تصور ہو سرکار کی طرف کر جائے پھر دیکھیں کہ مزہ آجائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پاک کے پاک کلام کلامنے کی توفیق دے ناتھیں سکریف توفیق دے اور میں ٹائم سے آنا چاہ رہا تھا لیکن کل سے میری گاڑی خراب تھی اور جہاں سے گزرتے ہوئے بھی بس توقل پہ ہم جاتے گئے لیکن اللہ نے کیا وہاں پہنچے اور پھر خراب ہوئے تو آج مغرب کے ٹائم گاڑی بنی ہے اور ہم اسلام آباد سے نکلے اور کوشش کی کہ آپ پہنچ جائیں کیونکہ وہ مہمان آئے ہوئے تھے میں چاہتا تھا کہ مہمانوں کا محص اقبال کرو لیکن شون یہ قسمت کہ انہوں نے میرا حیث لکھا وجہ کیا تھی میں اسلام آباد مجبوری تھی اسلام آباد کے اجلاس میں کیا ہوا تھا اور الحمدللہ آپ کو یہ بھی مبارک ہو کہ اسلام آباد کے قطابق اور تمام پاکستان کے علماء اور بہشائر جدو جہد سے جو قادیانیوں کے حق نے چیف جسٹس نے فیصلے دیئے تھے وہ واپس اوپے کرنے کو یہ بہت بڑا اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ اور ہمارے مسلمان علماء اور مشاہر اور عوام کی غیرتیں ہی نہیں تھیں جنہوں نے چیف جسٹس کو اپنے فیصلے کو واپس کرنے پر آبند کر دیا اور آمادہ دیا الحمدللہ یہ مسلمانوں کی فتح ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ کے جذبہ رہا تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے مہبوب کی شام میں غصاقی کرتے ہیں اور کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کو اور بیزائیوں کو سپورٹ کر سکیں وآخر دعوانا الحمدللہ رحملاللہ آپ کھڑے ہوکر دلو جو سنا پڑھتے ہیں